دو علاق کے قائل یا دو علاق کے قائل اور ان سے دوستی کر لو جو کہتے ہیں ادھر بھی تو ادھر بھی تو جدھر دیکھوں تو ہی تو مسجد میں تو مندر میں تو میخانے میں تو ہاتھ میں آئے تو رام ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم تو ایک گورک دھندہ ہے ان سے دوستی کر لو ان سے تعلق جوڑ لو ان سے محبتیں کر لو کوئی غیرت ہمارے ماتھے پر بل نہیں ڈالتی ان لوگوں سے جن کی عقیدیں بگڑے ہوئے جن کی کتابیں شرکی دعوت کے لیے کھنی ہوئی اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے مولانا ذکریہ فضل صدقات میں لکھتے ہیں ان کے ساتھ جا کے چلے لگا لو خیر صلی اللہ ہے جو عزیر کو اللہ کہے جو عیسی مریم کو اللہ کہے ان سے دوستی سے اللہ منع کرتا ہے اور جو کہے جو کہے بیتے دیگال نہ کرمائی میں نو علف دی سمجھ نہیں آئی میم دا برخا پا کے آہد احمد وے چُتر آئی میم کی مروڑی ہے وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ کے اندر لکھتے ہیں جھوٹی ایک روایت بیان کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ نے جبرائیل سے کہا وہی کہاں سے لاتے ہو کہاں عرش سے لاتا ہوں عرش کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں آواز آتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہاں کبھی سنا ہے وہ آواز دینے والا کون ہے کہنا کدھی جرت نہیں ہوئی کہنا ایسوری چاہتی ماری جا کے دیکھنا کون ہے وہاں پر جبرائیل گئے آواز کے پیچھے سفر شروع کیا تذکرہ آیا حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری کا کہاں جب عرش پہ پہنچے پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے حفاظتِ قرآن منتظر عباس نقوی کی کتاب براول پنڈی سے چھپی کہا جب میراج کی رات رسول اللہ عرش پہ پہنچے وہاں پردہ پڑا ہوا تھا رسول اللہ نے کہا اللہ پردہ کیسا ہے کہا اسی پردے کیلئے تو تجھے یہاں بلایا ہے پردہ ہٹایا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے کہا اس کی ولایت سمجھانے کے لئے بلایا ہے کفار سے یہود و نصارہ سے تو دوستی ملا ہے جنہوں نے دو الہیتین مانے اور جو ہر شہم اللہ کو مانے ان سے محبت کرتے رہو قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیں تم ان کی طرف نہ جھوکو ان سے دوستیے نہ لگو جو ظالم ہیں ظلم اکبر شرکی اکبر کرتے ہیں اور اگر تم باز نہیں آوگے تو قریب ہے تمہیں بھی اللہ کی طرف سے دوزقی آگ پکڑ لے گی اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور ایمان کے دعویٰ کے بعد وہ اہلِ شرک سے اہلِ کفر سے محبت کرے دوستی کرے وہ اپنے ایمان کے دعویٰ میں جھوٹا ہے قرآنِ حقیم اس کی خبر دے رہا ہے لَا تَجِدُ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اے نبی یہ نممکن ہے یہ ایمپوسیبل ہے یہ مستحیل ہے آپ اہلِ ایمان میں سے کوئی ایسا گروہ پاؤ جو اہلِ ایمان بھی ہو لَا إِلَهِ لَلَّهِ بھی پڑھتے ہو پھر یا علی مدد کہنے والوں سے محبت بھی کرتے ہو پھر یا رسول اللہ مدد کہنے والوں کو رشتے بھی دیتے ہو پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو یہ ناممکن ہے کلمہ پڑھنے کے بعد توہی سمجھنے کے بعد پھر اہلِ کفر اہلِ شرک سے یہود و نصارہ سے یا ان کی سیرت پہ چلنے والوں سے محبت اور دوستی ہو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ وہ وہ اہلِ شرک اور اہلِ کفر باب ہو بھائی ہو بیٹا ہو عزیز و اقارب ہو وہ کہتے ہیں بابا جنگ کے اندر تین مرتبہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی تلوار چلانے کے لیے جب اٹھاتا تیرے چہرے پہ نظر پڑھتی بابا سمجھ کے چھوڑ دیتا اور اہلِ ایمان کے ایمام صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی اور اگر ایک مرتبہ آ جاتی ربِ محمد کی قسم بیٹا نہ سمجھتا رب کا دشمن سمجھ کے کارڈ ڈالتا اہلِ ایمان تلوار لے کر مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں ہر گزرنے والا گزر رہا ہے سگا باب آتا ہے تو تلوار سینے پہ لگا دیتے کہتے ہیں تُو نے کہا تھا مدینہ میں زلیل نہیں آئیں گے محمد عزت والے ہیں تُو زلیل ہے اور اگر قدم کو اٹھائے گا تیری گردن کو اس تلوار سے کارڈ ڈالوں گا اور آکر کہا آقا بابا کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا اہلِ ایمان اہلِ شرق سے اہلِ کفر سے یہود و نصارہ سے محبت اور دوستی نہیں کیا کرتے کیوں قرآنِ حکیم منع کرتا ہے اے اہلِ ایمان نہ پکڑو تم کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ ولی نہ پکڑو دوست نہ پکڑو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ اور جو اہلِ ایمان کے مقابلے پر کفار کو اہلِ شرق کو اپنا دوست پکڑے گا پھر اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں رہتا حزبِ شیطان شیطان کا گروہ یہ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِهُمُ الْخَاسِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَائِكَ فِي الْأَدَلِّينَ اے لوگو ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا انہیں اللہ کا ذکر بھولایا یہ شیطانی لشکر کوئی شک نہیں شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالوت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ زلیل ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ زلیل ہیں اب یہ یہ شیطانی لشکر ہر دور میں نئی شکل سے رہا کہیں یہود و نصارہ کی شکل میں ہیں جنہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے کہیں یہ دہریوں کی شکل میں ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرَ وقت مارتا ہے زمان نہ مارتا ہے زمان نہ جگاتا ہے کوئی قیامت نہیں کوئی رب نہیں دین کا کوئی کنسپٹی نہیں اور کہیں یہ شیطان کی پارٹی محمد الرسول اللہ کو نور من نور اللہ گردانتی ہے کہیں اس شکل میں ہے انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے آوازیں سنوی ہوگی الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا جزم ہے ٹکڑا ہے قرآن اعلان کرتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى اندعو لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا آسمان پھٹ جائے قریب ہے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا ہے ان ظالموں نے رب کا ٹکڑا بنا لیا ہے رب کا حصہ بنا لیا ہے کہیں اس شکل میں ہیں اور کہیں کہیں اس شکل میں ہیں لِي خَمْسَ اُتْفِي بِهَا حَرُّ الْوَبَا مُصْفَا مُرْتَوَا وَبْنَئِهُمَا وَالْفَاطِمَا میرے پنجتن پاک مشکل کشا مُصْفَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُرْتَوَا عَلِي وَبْنَئِهُمَا حَسَنْ حُسَيْن وَالْفَاطِمَا وَالْفَاطِمَا یہ پنجتن پاک ہر طرح کی موسیبت ٹالتے ہیں کہیں حضب شیطان اس روم میں ہے سادہ عبدالقادر قادر ہے سنہور کسے دی لوڑ نہیں خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لے لیں گے درِ مصطفیٰ سے کہیں اس روم کے اندر اس شیطانی لشکر کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور کہیں یہ بارہ امام کو ماننے کے چکر میں ہے کہ بارہ امام ویسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں بلکہ خمینی نے تو لکھا ہے حکومت اسلامیہ کے اندر ہمارے اماموں کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام پر نہ کوئی نبی پہنچ سکا نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا انہوں نے تو کہا ہے حدیث بیان کرنے والا کہت کرتا ہے تم تو عندی ابی عبداللہ علیہ السلام فَعَرْعَجَتِ السَّمَاءُ عَبْرَكَتْ فَقَال اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَمْرِ صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ مَنْ صَاحِبُنَا قَالَ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہتا ہے میں جعفر صادق کے پاس بیٹھا تھا آسمان سے بادل گرجے بجلی کڑکی جعفر صادق نے کہا نعوذ باللہ جعفر صادق رحمہ اللہ اس جھوٹ سے بری ہیں یہ کذاب ہے جو اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے وہ اہل ایمان کے ایمام گزرے انہوں نے کہا یہ جو آسمان سے بادل گرجے بجلی کڑکی پتا ہے یہ کس نے کیا کہا کس نے کہا تمہارے صاحب نے کہا مارا صاحب کون ہے کہا علی علیہ السلام وہ بادل پہ سواری کرتے ہیں ان کے حکم سے بارش ہوتی ہے ان کے حکم سے بجلی کڑکتی ہے ان کے حکم سے بادلوں میں سے آوادے پیدا ہوتی ہیں یہ سارا نظام علی کے کنٹرول میں ہے کہیں اس روپ کے اندر تو اس شیطانی گروہ کو پہچاننا بڑا وروری ہے میری باتوں ہیں کئی لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہوں گی اللہ کے لیے ماف کر دینا میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا قرمانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں جی توحید ٹھیک ہے مان لینے چاہیے لیکن اتنا رد نہیں کرنا چاہیے کیوں اس سے ہمارے اس سے ہمارے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے میں کیا کہوں میرے امام اعظم میری قیدی امام